پار کرتے ہوئے پاری واری فیواز نے پتنی اور تین ماسوم بچوں کو چاکو سے گھوٹ کر مار ڈالا آروپی پتی سوفٹ ویئر انجینئر ہے جبکہ جان گوانے والی پتنی سکول میں ٹیچر تھی بدہ جا رہا ہے کہ ہتھا کرنے کے بعد آروپی پتی سمیت نے ویڈیو بنایا اور رشتہ داروں کو ویڈیو بھیج کر ہتھا کرنے کی جانکاری دی اس ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ آتھا کرنے جا رہا ہے اب پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے یہ سو نمبر تو ایک خوشنا پرابتی ایک پتی نے پتنی اور پچھوں کو اٹھا کر دی ملکے سے تینے پیڈے گوڑیس کو لے کے موچری کو اس مکم کے لئے بھیج دیا گیا ہے ابھی تک کی جو جانکاری پرابت ہوئی ہے اس کے ارانوزار اور پتی نے اپنے پریواد کے سامنے یہ کنفیشن کیا لگ کچھ دنوں سے پریشان چل گا تھا اس نے یہ قدم اٹھایا اور اس نے کبھی سوسائیٹ کرنے کے لئے ہم اس کو بھی چیکشننے کے لئے ابھی ہماری ٹی میں نکل گئی ہیں جتن دوسروں میں زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ لائیو گازی آباد سے جڑ رہے ہیں جتن اب تک کیا پتا چل پایا ہے کہ یہ سمیت نام کا آروپی ہے کہاں اور کیا پولیس کو اس بارے میں اور کوئی کلو مل پایا ہے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھئے وجہ کی اگر بات کریں تو یہ کافی سمیسے ڈپیشن میں چل رہا تھا سمیت کیونکہ اس کی نوکلی چھوٹ چکی تھی اور جو پتنی ہے وہ ٹیچر تھی لیکن فائننشل کنڈیشن ٹھیک رہی تھی اور اسے اس بات کا بھی کامپلیکس تھا کہ پتنی کما رہی ہے یہ نہیں کما پا رہا یہ تو وجہ کی بات ہوئی لیکن اگر کلو کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو اس نے جو ویڈیو اپنے رشتہ داروں کو بھیجا ہے ویڈس ایپ گروپ پر اس میں اس نے صاف طور پر بتایا ہے کہ میں نے اپنی پتنی اور بچوں کا قتل کر دیا ہے اور میں بھی آتمہتیا کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور جو ویڈیو کے پیچھے دکھ رہا ہے بیکگراؤن میں دکھ رہا ہے اس میں ٹرین کا نظارہ دکھ رہا ہے اس سے یہ اندیشہ جتایا جا رہا تھا کہ وہ کسی ٹرین میں گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کہیں ٹرین کے آگے کود کر ہی آتمہتیا تو نہ کر لے لیکن ابھی تک پولیس نے جو کھنگالا ہے دلی اور آسپاس کے علاقوں میں کہیں بھی ٹرین کے آسپاس کوئی ڈیڈ بوڈی نہیں ملی ہے لیکن لاسٹ لوکیشن کا ضرور پتا چلا ہے سمیت کی جو راجستان کی بتائی جا رہی ہے یعنی کہ وہ راجستان کے آسپاس کہیں پہنچ گیا اور اس لئے راجستان پولیس کو آلیٹ کر دیا گیا ہے اور نہ صرف راجستان پولیس کو بلکی دیش کے علاقہ علاقہ حصتوں کی پولیس کو آلیٹ کر دیا گیا ہے سرولانس ٹیم لگاتار کام کر رہی ہے آر پی ایف اور جی آر پی کو بھی اس کے بارے میں سوچت کر دیا گیا ہے کہ ریلوے ٹریک اور اس کے آسپاس نظر رکھیں کل ملا کر بہت خوفناک یہ کانڈ انجام دیا گیا تین بچوں اور پتنی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہ شخص فرار ہو گیا اور ویڈیو بھیج کر اس نے جب یہ جانکاری دی ہے تو پریوار کے پیرو تلے کی زمین ظاہر طور پر کھسک گئی تھی ہم اس وقت اسی سوسائٹی میں موجود ہیں جہاں پر یہ پورا کانڈ ہوا ہے اندرہ پورم کی پوش یہ سوسائٹی ہے گیان کھنڈ یہ علاقہ ہے اور یہاں پر جس نے بھی اس خوفناک واردات کو سنا وہ دیکھنے کے لئے ضرور آیا یہاں پر اور نشت طور پر اس کے من میں کھیرانی تھی ہم نے لوگوں سے بات بھی کی تو ان کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے سومیت کو دیکھا گیا تھا کہ وہ زیادہ سگرٹ پی رہا تھا اور کھویا کھویا رہتا تھا یعنی یہ بات ڈپریشن کو ساپ کرتی ہے لیکن اس طرح کا قدم وہ اٹھا لے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا جتنکہ سومیت کے گھر والوں سے سمپرک سادنے کی پولیش نے کوشش کی اب تک کسی طرح کی بلکل دیکھئے سومیت کے پریوار والوں رشتہ داروں سے سمپرک سادہ گیا ہے تمام لوگوں سے یہ جانکاری جھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سومیت آخر کار کہاں کہاں جا سکتا ہے اس لیے تمام رشتہ داروں کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے اور ان جگہوں پر الگ الگ پولیس کی ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں دیش کے الگ الگ عصوں میں یہ ٹیمیں روانہ ہوئی ہیں ہریانہ پولیس کو بھی اس بارے میں جانکاری ہے کہ سمپرک سادہ گیا ہے کیونکہ ہریانہ میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کے کال ڈیٹیلز ملے ہیں اس میں کچھ ہریانہ کے نمبرز بھی ملے ہیں تو ایسے میں دیش کے الگ الگ عصوں میں پولیس گئی ہے اور سب سے بڑی چنوٹی پولیس کے سامنے آروپی کو زندہ پکڑنا ہے کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ آتمہتیا کر سکتا ہے کیا یہ گیدر بھگ کی ہے کیا یہ صرف ایک دھمکی بھر ہے یا پھر واقعی وہ اس سرے کا کوئی قدم اٹھائے گا اس بات سے ابھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تمام چیزیں ہیں جو جاج کا وشے ہیں حالانکہ اس بیچ پولیس نے فورنسک ایویڈنس بھی یہاں سے کلک کی ہیں بہت نرممتہ سے یہتیا کی گئی ہے اس نے یہ بھی ویڈیو میں بتایا ہے قبول کیا ہے کہ کولڈرنگ پہلے اس نے اپنے بچوں اور پتنی کو پلائی تھی نشے کا اس میں کچھ ملا دیا تھا اور اس کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا گلہ کار دیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بے رہم وہ شخص تھا اس نے بھلے ہی ڈیپریشن میں تھا لیکن بہت خوفنات طریقے سے پوری فیملی کا خاتمہ کر دیا جتن امید کر رہا ہے کہ پولیس زلدی زیرو ان کر لے گی کہ آخر سمیت اس وقت ہے کہاں اور اس کی تلاش پوری کر لے گی بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے